ہاں دیکھو مہنٹ کے کتنی تعریف ہوتی ہے یہ دیکھیں جی چاوال بہت ہی پیارے بڑھے ہوئے ہیں زبردست مزیدار ہاں سچے بتانا بھابی کہہ رہی ہیں اچھا آلفاظ نہیں ہے باقی بہت زیادہ ہاں جی اور اس روم میں کھانا بھی ہے اینا یہ دیکھ رہے تھا وہی تعم لگے گا جو لیٹ کر سکتے ہیں ہاں جی اچھا نیو سبزی دیکھ رہے ہیں تو سو بیا جو ابھی ویٹ کر رہی ہے ابھی جی ماشاءاللہ ہم ایسی والے روم میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری تھنڈا ہے گرمی بھی نہیں لگ رہی باہر سو بیا کہہ رہی تھی بہت گرمی ہے کھان جی اب نہیں لگ رہی اچھا تو اب تو سکون میں آگئی ہو جی چلو ماشاءاللہ اور یہاں پر جو ہے دستہ خان بھی لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ احمد بے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ گفن شپن لگا رہے تھے کھانے تو ایٹ ہے انشاءاللہ بھوگ لگی ہے زیادہ اور اس روم میں کھانا بھی اچھا روح دے گا اچھا دل کرے گا باہر بندہ ایک نمالہ کھاتا ہے گرمی ہے پسینہ ہوگا بندہ اندر ہیٹنگ ہو جاتی ہے زیادہ جس سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے اب یہاں سکون سے کھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر بہت ہی اچھے سے بیٹھ کے راج کے کھائیں گے بیبو آپ بھی آگئے ہو آپ ٹھڑ نہیں لگ رہی دوپیر کو کہہ رہا تھا مجھے ٹھڑ لگ رہی ہے وہ نوایا بات ہے ہاں جی صحیح ہے بھابی جی انتظام کر رہی ہے انشاءاللہ انتظام کر لیں پھر دکھائیں گے پھر کھائیں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بڑا پتیلا جو کہ پک رہا تھا ابھی لے آئی ہے بھابی جی اور ریتہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ریتہ بنا رہی ہے جی بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بڑا سا کھولا ریتے کا بن رہا ہے اور یہ پیاز بھی کٹ چکے ہیں کیونکہ ہوں کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے صرف ریتہ مل جائے اس کے بغیر چاس ہی نہیں ہے اور یہ بھی چاول رکھے ہوئے ہیں اس پتیلے میں بھی دم نہیں کھولا گیا بہت پہلے ریتہ ہے پھر پہلے ریتہ ہے جی بھائی ہے چاول بہت چھوک سے کھاتی ہے آپ پتہ نہیں ہے اس کے موں میں پانی آ رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن ابھی مطبعہ تھی میں سار مداد ہے جو آپ کو بتا رہا ہے مجھے نین تھی رہا ہے آپ نے جگہ دیا ہے مجھے سار مداد ہے ابھی چاول کھاؤ گی سیٹ ہو جاؤ گی یہ میں بتاتا ہوں یہ اپنے لیٹر تک سوتی رہتی یہ جگہ دیتے ہیں آپ کی پوری نین ہو رہی ایسی بات ہے صبح جلدی اٹھتی ہے لیکن جب کام شام سارے ختم ہو جائے پھر سوتی رہتی تھی ادھر نہیں سو رہی ادھر نہیں سو رہی ادھر سے جب گئے ہیں تھوڑی در سوئی ہے اس لئے کہہ رہے ہیں سار مداد اس طرح سے بھی ہوگا اب بیٹھو باہر جاؤ اب ہم تو ہو گئے ہیں ہاں آپ لوگ آدھی ہو گئے ہیں لیکن آدھی ہو گئے ہیں اس لئے باہر آپ چاسی نہیں آتی ہوگی باہر بلکل گرمی ہے بہت انشاءاللہ 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 وہ جائیں گے وہ ڈاکٹر سلطان کو بلا لیں گے کہ سال میں درد ہے کوئی ٹیبلٹس آتو دے گے پہلے شربت تو نہیں تھی اس کے پاس پتہ نے آپ ٹیبلٹس بھی آیا ٹیبلٹس ہوگی شربت نہیں تھی بیبو کیا کھائیں گے بریانی 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 بہت اچھی بہت اچھی ماشاءاللہ اور نمبردار بھی ہمارے ساتھ ہے ہم نے تعریف بھی نہیں کروایا آپ کو پتہ ہے نمبردار بھی دعوت میں شامل ہوتا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا نمبردار ہم پھرتے رہتے ہیں بستی کا نمبردار ماشاءاللہ بریانی بریانی پتیلہ کھول چکا ہے اور احمد بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں چیک کر لیا پیاز میں نے ٹیسٹ کی ہے ابھی چاوز تو سب کٹھے ہی ٹیسٹ کریں گے یہی کھال ہے پتیلہ پیاز میں پتہ کریں آپ کیسے نہیں جانے میری بہت ساوزائیت ہو جائے جیسے میں نے مہیند کیا میں نے مہیند کیا کتنی تعریف ہوتی ہے چاوز بہت ہی پیارے بڑے ہوئے ہیں زبادہ دار آپ سب کے بھی بات لے سکرے ہوں گے کھانے کے لئے لیکن آپ لوگ بھی گھر میں بڑھا لینا بہت دور دور ہے آنے سکتے ہیں تین دن تو آتے آتے لگ جائیں گے پھر ہم آپ ہی جائیں تیسرے دن پھر بتائیں اس طرح سے ہماری ٹیسٹی بنتی ہے کسمت سے ہماری ٹیسٹی بنتی ہے بلکل کبھی کبھی ایسے میمان آجاتے ہیں کہ چیز بہت اچھی بن جاتے ہیں یادگری رہ جاتے ہیں ہم ایتے فلان دن چیز بہت اچھی بنی تھی آج بھی ویسے بنانا کہتے ہیں نا لوگ کبھی کبھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ آج بھی بہت اچھی بڑھنی ہے بریانی چلیں آئیں بیٹھیں ٹیسٹ کریں پھر بعد میں مجھے بتائیں میری ہوتلا ہے ہاں جی آج ہے صحبیا چیک کریں سکتا ہوں نی نی جھوٹ ہم کیوں بولیں گے جیسی ہوگی مزاق میں بھی نہ کہیں گے ہاں جی ہم مزاق میں بھی نہیں کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے مزاق میں بھی انسان چاہی گے تو صحبیا بیٹھ جاؤں کہ کیسی ہے کہ کیسی ہے یہ رہتا ہے موس موس ہاں جلدی جلدی ٹیسٹ کرو ٹھیک ٹھیک!!!! ماشیرا بہت ہی صبر دست ہے صبر دست !! ہاں صبر دست ہے rebices اگر خواب ہے تو پھر بھی بتا دنا ہے ٹھیک ہیں خواب نہیں ہے ماشیرا سے بہت ہی ہے ہاں جے چلو میں بھی چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا ہاں جے احمد آپ بتائیں ہمم آپ بتائیں کیسی ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے طریف کے ہاں جے یہ نہ کہنا ہے کہ میں طریف نہ کروں بے گھرم سے ڈر جاؤں گا ہاں نہیں یہ نہیں میر کرنا جو جیسے بھی ہے ساتھ ساتھ بتا ہاں جے اپنی چیزتی ہے میں کیا بتاؤں یہ سو کر رہا ہوں اچھا الفاظ نہیں ہے واقعی میں پہلی بار تو اس میں ڈھانکی بنیانی بنائی ہاں ہاں چلو ہمارے آب سے آپ ہمارے آب سے آپ تو پہلی بار اچھی بریانی کھا رہے ہیں ہاں جی بہت بھی 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 اپنے بھی 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 ہاں جے بھی 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 بہت جاؤ ماشیال اللہ جی کھانا ہم نے کھا لی آئے بہت ہی تیزتی چاول بنے تھے ہاں جی تو یہ دیکھے احمد بھی 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 اپنے کام میرے خیال سے کر رہے تھے بابی جی آپ مسروف تو نہیں ہے نہیں نہیں بس یہ برطن وغیرہ سمیٹھ لیا ہے بس تھوڑا سے رہتے ہیں اچھا اچھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا تھا اور ہم جو ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمیں پیاد دی محبت دیا اخلاص دیا اور اچھا سا جو ہے دعوت وغیرہ کھلائی ہے ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی بس یہ سب ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا نصیب بہت لوگ کا نصیب اس میں لکھا ہوا تھا تو آپ لوگ نے کھا لیا بلکل ہمارا نصیب تھا بھائی جان نے اور بھائی جان نے بہت محنت کی ہے ہمارے لئے ہاں جی بلکل یادگری بن گئی ہے ہمارے لئے اچھا سا جانا اتمام کر لیں ہاں جی بلکل یہ بہت خوشی ہوئی ہے اچھا میں میں نے اتنے زیادہ کھایا اب میں جوٹ بھی نہیں سکتا اس لئے میں سویا ہوا ہوں کہتے ہیں پہلے پیٹ میں چوہ داؤٹ رہتے ہیں بعد میں کیا ہوتے ہیں بعد میں وہ گھٹو بن جاتے ہیں وہ بلیاں کھل جاتے ہیں جو نکلتے بھی نہیں ہیں ہاں جی صحیح ہے مسئلہ بہت دیا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہاں جی آپ آئے ہیں ہاں جی سویا یہ کیا چیز ہے یہ اسے بھے بولتے ہیں بھے بولتے ہیں ہاں جی نیو سبزی دیکھ رہے ہیں ہاں جی یہ وہی ہے میں نے آپ کو کتنی بھال بولا تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہم نے کبھی نہیں بنائی وہاں پہ ملتی نہیں ہے وہ جو تلاہ بناوا ہے جنگل میں تو وہیں پہ یہ توڑ کے آتے ہیں پانی کے نیچے ہوتے ہیں گہرے ہوتے ہیں یہ وہیں پہ ہوتے ہیں ہاں جنگل میں ہاں جی ان میں یہ موجود ہیں ہاں جی یہ ان میں موجود ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے شہر میں نہیں ملتا ہے عربی ملتی ہے ہاں جی یہ نہیں ملتی ہے اچھا یہاں جی ابھی کٹ رہی ہے پہلے وہ ٹوکری بھابی نے کٹی بھابی صاحبہ نے اور اب اس کی بیٹی آگئی ہے بھکتاور مسجد پر کے تو وہ کٹ رہی ہے اور ادھر سوبیا کٹ رہی ہے جی وہ دودھ بنانا گئی ہے یہ بھابی جنگل میں ہاں جی چلو صحیح ہے یہ قرارے ہیں بہت مشکل سے کٹ جاتے ہیں ہاں جی پھر آپ کے انگلیوں میں دادت ہو جاتا ہوگا ہاں ہاں جو لگا رہی ہے صاحب سے رہی ہے بہت ہی قرارے نار میں قرارے سخت ہوتے ہیں قرارے سخت ہوتے ہیں یہ بہت سخت ہوتے ہیں چلو صحیح ہے کٹ لو حیدر کیا کر رہے ہو بسکوٹ لے آئے بسکوٹ لے آئے بسکوٹ کھا لیا کھاں کھاں آئے بسکوٹ پاپل کھاں آئے پاپل مک گئے بسکوٹ مک گئے بسکوٹ مک گئے دودھ پی لیا بسکوٹ دودھ تو ابھی بڑھنا ہی نہیں ہے دودھ تو اچھا آپ کا نام کیا ہے حیدر للی حیدر علی بولو زور سے بولو حیدر علی اچھا آپ کو کس نے بنایا کون سے اللہ نے اللہ نے کس نے بنایا اچھا اللہ نے ہاں جی چائے اور پاپے آگئے ہاں جی ماشاءاللہ صبح صبح چائے پاپے کھناشتا ہاں جی پہلے پہلے چائے پاپے کھناشتا پھر روٹی سالنگ کھناشتا پھر دوپہر کو روٹی سالنگ کھناشتا ہاں جی دوپہر کو کھانا ہوتا ہے آجیں بابی جی بسم اللہ آج کس کی دالاتا ہے آج کسی کی کہاں نہیں ہے کسی نے مطلب مخلصوالوں سے پتا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ بتانا ہمیں ہاں انہوں نے بھی آپ کی طرح کہا تھا کہ باقیوں کے کھا لیں پھر ہمیں بتانا ہاں ہاں آج ان سے پوچھ لیں گے اگر وہ آج بنائیں گے تو پھر بتا دیں گے ہاں جی ٹھیک ہے سبیا لازمی نہیں ہے کہ تاور بان جائے جس گھر میں پک جائے گی کھا لیں گے ہاں ویسے تو کھانا ہر گھر میں پکتا ہے ہاں جی ہار گھر میں جاتے ہیں ہاں ویسے کون سا ہم کہیں جا رہے ہیں بیٹھے ہیں نا آپ کے گھر میں ناستہ کر رہے ہیں ہاں جی تو پیر کا کھرنا بھی کھا لیتے ہیں چلو صحیح جی شروع کریں آپ میں نے تو شروع کھا لیا میں نے شروع کھا لیا میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے شروع نہیں کیا میں شروع کرتا ہوں آپ نے تو شروع کھا لیا اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیا حال ہیں ٹھیک ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں مسجد جہاں ہم نے کام کرایا اور ابھی تک مسجد کا کام ادھورہ ہے جو جو کام ہو چکے ہیں ہم آپ اسے شیئر کرتے ہیں یہ رہی وہ مسجد ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنی ہے اللہ پاکے سے رنگ لائے کافی کام رہتے ہیں میں نے کہا آپ آج وزٹ کرا دیں بہن بھائیوں کو دکھا دیں ریکویسٹ بھی کر دیں کیونکہ ادھر ہم بہت پریشان ہیں بہت پریشانی بنی ہوئی ہے کام رک گیا سب بندے آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں کام رک دیا مسجد کا کام شروع نہیں کرا رہا ہے نہ وینڈو لگ رہے نہ دروازے نہ کچھ بھی نہیں ہے سفیں بھی نہیں ہیں مجبور یہ ہے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچا جو بھی تھا ہم نے کچھ لگا دیا وہ کہتے ہیں نماز شروع کریں بچوں کی تعلیم شروع کریں ہمیں بہت تفسوس ہوتا ہے کہ کام ادھر تک آکے رک گیا ہے جو بین بھائی سے ریکویسٹ ہے جو بھی دیکھنے والے ہیں مسجد کے کام کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ملائیں اسد کا جاریہ میں حصہ ملائیں تاکہ اللہ پاک عجل عظیم عطا فرمائے جو یہ دکھاتے ہیں جو جو کام رہتے ہیں ہم نے یہ کام کرا دی ہیں واشروم بھی بنا دی ہیں دو واشروم بنے ہیں علیہ خیم پارش چار دیواری یہ سب کچھ مکمل ہو گیا ہے ادھر آ جائیں یہ نلکہ بھی لگوا دیا تھا یہ سختی بھی لگی ہوئی ہے اللہ پاک انہیں بھی عجل دے اور یہ فٹنگ وغیرہ ٹینکی بھی اوپر راکھ دی اور یہ فٹنگ وغیرہ بھی کرا دی ہے دنیاں سب کچھ پیٹ کر دیا ادھر سب کچھ سیٹنگ ہوگی یہ فرش بھی ہو گیا مسجد ویسے تو مکمل ہو چکی ہے دیکھنے بھی مسجد مکمل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ادھر اس میں کالین بچھاتے ہیں یا صفحیں بچھاتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں جب اندھاری آندھی آتی ہے بارش آتی ہے تو ساری اندر مٹی چلی جاتی ہے بارش چلی جاتی ہے جب تک یہ ونڈو دروازے نہیں لگیں گے تب تک یہ شروع نہیں ہو سکتا ہماری خواہش ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ ادھر بکر لگا ہو منار بنے ہو مسجد ہو کورت ازان ہو ازان کی آواز کانوں میں آئے نماز باجمات ہو کاری صاحب ہوں تو بہت مجبوری ہے کہ ہم اتنے دنوں سے خاموش کریں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ دروازے بہت اہم بارش آتی ہے مرش آتی ہے تو اس میں سارا پانی چلا جاتا ہے جب تک یہ نہیں مکمل ہو جاتے ہم کاری نہیں بھی چاہتے ہم نے با سکر نہیں ہا بہت مجبوری بنی ہوئی ہے یہ ہم نے اندھر بکر آتی ہے چلے لائک ہیں ہماری دلی مکمل ہیں ساتھ کسی مکمل کر لیا ساتھ مکمل ہے نیچے پارس میں تعمل ہے بھی ہنڈوں، علمائیاں اور تین دروازے یہ لگنے ہیں کافی صاحب سکتا ہے دیرو پڑھنے رہو ہے کافی صاحب بیل ہے کچھ پر میں نے جب جہاں تک میری فرصت تھی میں نے ایڈوانس میں جمعہ چرا دیا برقایاں رہتے ہیں جب ویشے ہم کو گیں گے تب وہ آخر ہنڈوں اور دروازے لگائیں اسی لئے ہم بھی کلے پناہ رہے ہیں کہ شاید رہن بھائی پر دیکھیں ہمیں اللہ پاتھ کے رضا کے لئے کسی کی مجدد کے لئے ہم اللہ عظیم کی حضر و سواب کے لئے وہ بھی حصہ ضرور ملائیں گے انشاءاللہ ہم مجھے امید ہے کہ ان دروازے اللہ پاتھ کے لئے آئے ہمیں دروازے بند ہوں دروازے بند ہوں تو وہ پہ پھول جائیں گے مین گیٹ بھی نہیں لگا ابھی تک چلو مین گیٹ لگ جائے وہ بھی بند ہو جائے تو یہ دروازے سامان محفوظ ہو جاتا ہے ہمیں ٹینشن لگی رہا ہے اور ہمارے سکھا رہا ہے ہمارے سکھا رہا ہے سوچے وغیرہ بہت بلکوری ہے بہت بلکوری ہے بہت بلکوری ہے جب وہ سامان ملائیں گے سکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی چار پہیاں باہر نکل چکی ہیں جہاں پی بھی جو گرمی والا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں نمبردار کی حالت ہوئے 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 بہت یارف سوچ کے بات ہے آج بجلی بھی نہیں آئے اور گرمی بہت گرمی بہت آیا آپ بھی گرمی سے ادھر آکر بیٹھی ہیں پہلے اندر تھی کمرے کے اندر سو رہے تھے پنکہ جل رہا تھا جب لائٹ گئی تو ایک دم سے آٹھ کھلی پسینہ ہی پسینہ کھل گیا پھر چار پائیں نکال کے آگے بہر ہم نے کہے کہ بہر کی حوا کچھ لگوالے ہاں جی ہائے تو لگے ہاں آئے بھی نہیں ہاں تو ہے نہیں آج ہم بھی ایسے بس نہا کہے اتنا پسینہ آ رہا تھا وہ کہتے ہیں اس لگ ہاتھا ابھی نہا کہے پھر بھی دیکھئے یہ آل میں نے کہا کیا کرے اوپر سے یہ کٹن پین لیا تو پسینہ ہی پسینہ ہو گیا پسینہ تا آتا ہے نیو کپڑے سے کٹن کے کپڑا یا نیو سوٹ جو بھی ہو اتنی گرمی کرتا اتنی پسینہ آتا ہے بہت زیادہ ہاں جی اور نمبر در کیسے ہو طبیعہ سیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ سنے بابی جی میں دیکھ رہے ہوں کہ اس کے بالوں یہ کیا لگا ہویا یہ مٹی ہے یہ مٹی لگی ہو میں نے کہا کہ سفید بال کی کہیں پر سار لگا ہے شاید ہاں جی سنے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ پاک کا کرم میں اپنا سنایا آپ کیسے ہو ہم ٹھیک اللہ پاک کا شکر ہے ہاں جی ٹھیک تھاک آج کل کہاں دعوتیں اڑا رہے ہیں آج کل آپ کی جو بڑی بستی بنی ہوئے ہیں تو وہاں پا چکر لگا رہے ہیں ماشاءاللہ احمد بھائی کے گھا رہے ہیں آج دعوت ہے ماشاءاللہ ہاں جی اے مہران اللہ نصیب کرے آمین انشاءاللہ سناوے مہران نات سناو آتی ہے آتی ہے اچھا طبیعت کیسی ہے ٹھیک سلام تو کرو اچھا بہن بھائیوں کو اسلام علیکم پیار بہن بھائیوں کیا لاتوزیٹی کو سمائے ٹھیک ہے سان چینل کو سبکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو ویڈیو سکیپل کریں ہاں جی ماشاءاللہ تو آج ماشاءاللہ بریانی سنائے بنا رہے ہیں سننے میں آیا ہے سننے میں دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے جو سنائے دیتا ہے دکھائی وہی دیتا ہے وہی ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی کیا نہیں ہم تھاک چکے بنا بنا گئے گرمی ایک تو ضرور کرتی ہے گرمی ایک زیادہ اتنی محنت کرتے ہیں اوپاس ویڈیو چلتے ہیں ان سے بہتے رہ کے بناو بھی یہ تو صحیح بات ہے اور نا تین بند ہیں ہم اپنے گھر میں ہاں جی چلو مل جل کے بنا لیں پھر بھی کچھ دل کرتا ہے بنا لیں ہاں جی تو کوئی نہیں کہہ میں اٹھا تھا دن رات میں بنا بنا کہ میرا دل بھی ٹوٹ چکا ہے اوپاس سے چلتی بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ایک تو گھار کے کام کریں روز پھر روٹین بھی ایک نظر آتی ہے ایک کیا سی روٹین اکیلہ بندہ 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 باہر ہیدھر ادھر جاتے نہیں آئے جب مردہ رات جیسے مخلص صاحب اللہ سے کچھ ہو جاتا ہے کی ویڈیو پھر بھی آ جاتے تھے تھوڑے بہتے ویوز کچھ بن جاتا تھا اپنا سرکش دلتا تھا انہوں نے پھر چھٹی کر دیا میرے اوپر ساب کوئی ڈال دیا ہے پہلے بھی ایک چینل ختم ہو گیا دوسرا بھی ختم ہو گیا اللہ کا سکر آیا کوئی نہیں ہے میں اتنی دل چوٹ گیا ہے یہ چیز ہے جو بناتا ہے آپ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بات کیا ہے کون سا ٹیٹل ہوگا کون سا کھانے لوگا کی طریقے سے ویڈیو چلتی ہے تو پھر بنائے کوئی ایڈیٹ کوئی کرے اپلوڈ کوئی کرے ان کو کیا پتہ ہوئے کہ ویڈیو میں کیا کیا ہے بیس من کی ویڈیو میں ایک کمنٹ پتہ چلتا ہے مطلب آپ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا بنایا نمبردار ایڈیٹ کرنے والا ہے ان کو کیا پتہ ہے آپ لڑکنے والے مخلے صاحب ہیں مخلے صاحب ہیں تو اس وجہ سے پھر چینل ختم ہو گیا میں بھی ختم ہو گیا اور چینل بھی ختم ہو گیا اس لئے دیل بھی نہیں کر رہا کام کرنے کے نہیں دیل میں ایک ایک ویڈیو گھر میں اتنا کام چھوٹے چھوٹے بچے پھر چینل کو دیکھیں اتنی میرے پاس امت نہیں ہے چلانے کے لئے چلو اللہ کرم کرے انشاءاللہ محنت پھر بھی کرنی چاہیے انسان کو ونہا اور کیا کام ہے جو کام تو کوئی نہیں ہے لیکن کیا کریں بات مجبوطی ہے نا